کل موڈی بھی روڈھیوں کو چار سو چالیس ووڈ کا جھٹکا لگنے والا ہے کل موڈی کچھ عوشبستنی کرشما کرنے والے ہیں دنیا میں ایسا نہ تو تہلے ہوا ہے نہ ہی کسی کے دماغ میں ایسا آئیڈیا آیا ہوگا کچھ کے رن سے موڈی ایک ایسا چپٹر لکھیں گے کہ دنیا تالی بجانے کو مجبور ہو جائے گی دان منتری موڈی کل کیا کرنے والے ہیں دیکھیں نرنے کپور کس ریپورٹ میں سولر پارک تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن پہلی بار ایک ایسا سولر پارک دیکھیں گے جس کا ایریا آٹھ سو کلومیٹر یعنی آدھی دلی کے برابر ہوگا سوشال رن میں دھرمشالہ اور ویگو کوٹ کے بیج شکتی بیٹ کے پاس اس پاکستان کی سیما سے قریب صرف چھے کلومیٹر دور یہ پارک جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے گا جس کے لیے اسی ہزار ہیکٹیر یعنی قریب آٹھ سو سکوائر کلومیٹر بھومی کا آدھی گرہن کیا گیا ہے اور دیش کی چھے بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اس میں پارٹنر کی طرح شامل ہوں گی اس میں تیس ہزار میگا وارٹ وشلی پیدا ہوگی یعنی اتنی وشلی جتنا ڈیو پی والے جلاتے ہیں یعنی یہ پارک کا کے لے پوری ڈیو پی کی آبادی کی ڈیو پی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی شمتہ رکھتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈیپنڈنسی ہے پارمپری کورجا شروطوں پر فوسل فیول پر وہ کافی حد تک کم ہوگی اور دو ہزار بائیس تک جو ہمارا ٹارگٹ ہے ایک سو پیچتر گیگا وارٹ رینیویبل اینرڈی جنریٹ کرنے کا دیش میں اس کو پورا کرنے میں یہ بہت مہتوکی بھومی کا آدھا کرے گا یہ پروجیکٹ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے آپ کو یقین ہو یا نہ ہو لیکن 11 سال پہلے مکہ منتری رہتے ہوئے نریندر موڈی نے اسے سوچا تھا تب پی اے موڈی نے کیا کہا تھا خود سنے رن لوگوں کو بوجھ لگتا ہے مجھے رن میں ہندوستان کا تورن نجر آتا ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ دنیا میں جو کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کے قرارن ایک چنتہ کا محول بنا ہے رن کے اندر ہم لوگ مل کر کے اوپائی کی اور سوچ رہے ہیں یہ رن میں سولار اینرجی کے لیے بہت سکوب ہے اور کاربن ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے سولار اینرجی سب سے بڑا سرل اپائی ہے لیکن اب یہ سچ ہونے جا رہا ہے اس کی ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ یہ جان لیجے کہ ہم آج آپ کو یہ کیوں بتا رہے ہیں دراصل پردھان منتری موڈی کل کچھ کے رن میں جانے والے ہیں اور وہاں جا کر دنیا کے سب سے بڑے رینیوویبل اینرجی کے لیے بھومی پوزن کریں گے یہ اتنا بڑا پارک ہوگا جس کا ٹرین سے چکر لگانے میں آپ کو دو دن لگ سکتے ہیں یہ ایک دم نیا ایکسپیریمنٹ ہے دنیا کے بڑے بڑے دھنندہ جو سوچ نہیں پائے پردھان منتری موڈی نے اسے کر دکھایا دراصل کل ناریندر موڈی وشو کے سب سے بڑے رینیویبل اینرجی پارک کا شلانیاز کرنے والے ہیں یہ پارک بہتر ہزار چھے سو ہیکٹیر یعنی آٹھ سو سکوائر کلومیٹر میں فیلہ ہوگا اگلے تین سال میں پارک کا آدھا حصہ بن کا تیار ہو جائے گا اور اب سے پانچ سالوں کے بھی تر پورا پارک تیار ہو جائے گا اس پارک میں تیز کیگا وارٹ یعنی تیز ہزار میگا وارٹ بجلی کا اتپادن ہوگا ہائیبرڈ پارک میں سولر پینل کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے وینڈ مل کا کومبینیشن ازار آئے گا اس میں سے پچیس ہزار میگا وارٹ بجلی ہائیبریڈ سولر پینل سے اور پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی وینڈ پارک سے پیدا ہوگی یہ وشال رینیویبل اینرجی پارک بھارت پاکستان کی انتراشتر سرہت سے چھے کلومیٹر دور بنے گا کچھ کے خاوڑا میں شکتی بھیت کے پاس پردھان منتری نریندر موڈی کا سپنا آکار لینے والا ہے اس پارک کو چھے کمپنیاں مل کر بنائے گی اس میں اڈانی گرین سجلون انٹی پی سی گجرات سٹیٹ انرجی کارپوریشن اور سولر انرجی کارپوریشن پارٹرہ ہے بلکل سیما پہ ٹھیک بورڈر پہ سولر انرجی کارپوریشن آف انڈیا کی طرف سے ایک وینڈ انرجی پارک بنایا جائے گا اور اس پورے پارک میں جو سب سے بڑا پلیئر ہے وہ ہے اڈانی گرین انرجی لیمیٹیڈ جو کہ قریب دس ہزار میگا وارٹ رنیویبل انرجی پروڈیوز کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گجرات میں جتنی بشلی کا اتپادن ہوتا ہے اس کا نبے فیستی اکیلے اس پروجیکٹ سے گجرات کو بشلی ملے گی کچھ کے شکتی بیت میں بن رہا ہے اس پلانٹ سے ملنے والی بشلی کی قیمت پارمپریک بشلی سے تقریباً چودہ پرتشت سستی ہوگی اس پروجیکٹ کی ایک اور اہمیت ہے تیرہ دست دو ہزار بیس تک بھارت ایک لاکھ پچھتر ہزار میگا وارٹ اور دو ہزار تیس تک ساڑھے چار لاکھ میگا وارٹ کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے یعنی گرین انرجی کے ماملے میں بھارت دنیا کا شہنشاہ بن سکتا ہے پردھان منطری کے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے میں ہائیبریڈ سولر پلانٹ کی سب سے اہم بھومی کا رہنے والی ہے کچھ کو لوگ اور پوری دنیا ریکستان اور تلدل سمجھتی تھی لیکن اسی جگہ سے پی ایم موڈی نے دنیا کو بتایا ڈالے میں کھڑا چارن کا سولر پلانٹ 25 سکوائر کلومیٹر میں فیلا یہ ایشیا کا سب سے بڑا رینیویابل اینرڈی پروڈکشن پلانٹ ہے پردھان منطری موڈی کچھ میں جس سب سے بڑے رینیویابل اینرڈی پارک کی ستھاپنا کچھ میں کرنے جا رہے ہیں اگر اس ویجن کی وشالتہ کو سمجھنا اس ویجن کے مہتوں کو سمجھنا ہے تو چارن کا میں ستیت یہ سولر اینرڈی پارک ہمیں دیکھنا ہوگا یہ اس پروجیٹ کا صرف ایک ٹریلر ہے جس کی ستھاپنا دو ہزار بارہ میں کی گئی تھی اس وقت پردھان منطری موڈی گجرات کے مکھے منطری تھے اور یہ انہی کا ویجن تھا جو کی آج آپ دیکھ سکتے ہیں قریب 25 سکوائر کلومیٹر کے ایریا میں فیلا ہوا یہ پارک ہے جس میں ساڑھے سات سو میگا وارٹ انرجی پروڈیوز کی جاتی ہے اس انرجی پلانٹ کی تصویر دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کچھو کا انرجی پلانٹ کتنا وشال ہوگا چارنکہ میں کئی کئی کلومیٹر تک جہاں تک نظر جاتی ہے سرک سولر پینل ہی دیکھتے ہیں لیکن کچھو کا رینیویبل انرجی پارک اس سے 32 کنہ بڑا اور 40 کنہ زیادہ پاور پروڈکشن کرنے والا ہوگا اب جو پارک بننے جا رہا ہے وہ 30,000 میگا وارٹ رینیویبل انرجی جو ہے وہ پروڈیوز کرے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی وشالتہ کتنی بڑی ہوگی کتنا وشال ہوگا وہ کیونکہ یہ صرف 25 سکوائر کلومیٹر میں فیلا ہوا پارک ہے جو کی پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ جو بننے جا رہا ہے پارک کچھ میں وہ قریب 800 سکوائر کلومیٹر میں فیلا ہوگا 30,000 میگا وارٹ رینیویبل انرجی پرڈیوز کی جائے گی سولر اور وینڈ انرجی کے جریئے ہائیبریڈ پارک ہوگا پی اے موڈی یہاں دو اور پریوشناؤں کا شلانیاز کرنے والے ہیں کچھ کے منڈاوی میں بڑھنے والا 100 ملیل لیٹر پرتیدن کیاپیسٹی والے ڈیسیلنیشن پلانٹ سے سمودر کے کھارے پانی کو پینے لائک یعنی میٹھے پانی میں بدلا جائے گا جس سے کچھ جلے کے منڈاوی منڈرا نخطرانہ لکپت اور اب ڈاسا کی 8 لاکھ آبادی کو پینے کا شدھ پانی ملے گا جبکہ کچھ کے انجار میں آٹومیٹڈ ملک پروسسنگ اور پیکجنگ پلانٹ ستھاپیت ہوگا جو گجرات میں ڈیری کے وکاس کے نئے دوار کھولے گا